یہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھئی قانون قدرت ہے جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دیکھ بھئی ولایت اللہ سے دوستی یہ کور چیز ہے ہاں یہ کور چیز ہے اس میں نے یہ کمال تھا کہ وہ مرض سلب کر لیتا تھا وہ مرض سلب کر لیتا تھا اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے جنہ میں یہ کمال تھا مرض سلب کرنے والا وہ کوئی نہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہو نہیں کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا ابھی مرگا لیتے آنا مرض سلب کرنا اس میں مر جانا بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نا بکرہ لیتے آنا اس طرح کے لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیرخواہی کرنے والا ہو جب بندہ پیسے کی پیچھے بھاگتا ہے نا پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی وہ لکھے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے شدید بیمار ہو گئے اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا وہ کہتے ہیں جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بھلا لاتا ہوں فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے مریدین سے نہیں رہ گیا وہ اس کو بھلا لائے اس نے آ کے نہ حضرت کا مرض سلب کر لیا جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس ہو ہندو بیٹھا ہوا ہے پہلے مریدین پر خفا ہوئے میں نے منع کیا تھا نا اس کو بھلا کے لانا کیوں بھلا کے لائے کہ اچھا اب قرآن کا قائدہ ہے حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان نیکی کا بدلہ نیکی ہے احسان کا بدلہ احسان ہے آپ نے اس ہندو کو مخاطب کی آپ نے فرمایا ہے کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں یہ مرض سلب کرنے والا اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اگر نفس نے کہا نہ کھا میں نے نہیں کھایا اگر اس نے کہا نہیں کھانا میں نے کھایا اگر اس نے کہا تھنڈا پانی پلا میں نے گرم پلایا اگر اس نے کہا گرم پلا میں نے تھنڈا پلایا اگر اس نے کہا سو جا میں نہیں سویا اگر اس نے کہا نہیں سونا میں سو گیا میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا اپنے نفس کی مخالفت کی جسی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا آئے قربان جاؤں اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمائے آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں اب یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے اس نے کہا حضرت نہیں مندہ فرمایا پھر رہتے بھی تو الٹ کرنا فرمائے یہ طرح بھی تو مخالفت کرنا تو تو خود ہی کہہ رہے کہ نفس کی مخالفت کی جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا مجھے میں کمال آ گیا اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے تو کہتا ہے نفس نہیں مانتا فرمائے تھے بھی تو الٹ کرنا ساتھ کرم تھا توجہ تھی حضرت کی دعا تھی کرم ہو چکا تھا اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھا اومنو کلمہ اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو صلب کر لیتا ہے تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اس لیے دردی کرو اہمیں لڑ دائیں شیطان دے نال بندیا کدھی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں آکھے پیر بلے شاہ اٹھ دیاں پڑنا جڑا کار بیٹھا انہوں پڑے ہی نہیں یہ تیس دن حضرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے اور اب گیارہ ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پر چلنا ہے حضرت جی نفس سے بھی لڑنا ہے شیطان سے بھی لڑنا ہے جماعت کی پبندی بھی کرنی ہے فجر بھی جماعت سے پڑنی ہے دیکھیں ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی اٹھے ہی ہونے پارے یہ تیس دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت اب گیارہ ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پر چلنا ہے حضرت انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے میں نے جو بات ابتدا میں کی میں اب بھی اسے پر کھڑا ہوں حضرت کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکا بس اللہ جنہوں جنہوں نے کیا ہے نا اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے اللہ جنہوں جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے اللہ آج آخری جمعہ بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے بڑی بڑی وہ کریم ذات ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے دی جو جو ہم سے رمضان میں کتائیاں ہوئیں بیدبیاں ہوئیں لگدشیاں ہوئیں بھول جوک ہوئی اللہ وہ ساری معاف فرما دے دی اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے